اللہم امی شہیدی صاحب آپ سے ہم جس طرح ہمیشہ آغاز کے کرتے ہیں یہ فرمائے گا مرضی کی شادی پسند کی شادی اسلام میں کس حد تک اس کی اجازت ہے دیکھیں آپ جب کوئی آرگنازیشن بناتے ہیں تو اس آرگنازیشن میں سب سے پہلے اس کے قواعد اور زوابط بناتے ہیں کیا بنانے والوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوتا ہوتا ہے تو قواعد اور زوابط کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے جب کہیں پر کوئی اختراف ہو جب کہیں پر کوئی کھیچا تانی ہو تو ان قواعد اور زوابط کے تحت درست اور غلط کا تعین کیا جا سکے اور درست رستے کو چلا جا سکے غلط رستے سے روکا جا سکے اس لیے جب آپ شریعت کو دیکھتے ہیں تو شریعت بھی اسی طرح سے ہے شرعی جو قوانین ہیں وہ پہلی حیثیت نہیں رکھتے کبھی بھی یہ آپ ذرا اس کو غور سے سنیے گا اور ہمارے ناظرین بھی اسی حساب سے کہ شریعت میں جو اصل چیز ہے وہ شرعی اخلاق ہے دینی اخلاق ہے دینی رویہ ہیں ان رویوں کو بیلنس کرنے کے لیے شرعی قوانین بنائے جاتے ہیں کہ جب کبھی اخلاقیات میں کوئی کسی اور کا استحصال کرنا شروع کر دے تو تب جا کر ان قوانین کا سہارا لیا جا سکے اب جب آپ شادی کی قوانین کی بات کرتے ہیں تو شادی میں مرد اور عورت دونوں کو اللہ نے آزاد خلق کیا ہے اس اعتبار سے مرد کی بھی رضا مندی ضروری ہے اور عورت کی بھی رضا مندی ضروری ہے مرد کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے تو وہاں پر عورت کو بھی یہ اختیار دیا ہے لیکن چونکہ مرد کی ذمہ داریاں اور طرح کی ہیں عورت کی اور طرح کی ہیں اس لیے مرد کو خواتین پر قرآن نے ایک درجہ اوپر کا دیا ہے قرآن خود یہ کہتا ہے اس درجے کی وجہ سے مرد کو باہر اور عورت کو اندر کے کاموں کی ذمہ داری سوپی گئی ہے اب ایسی فضا میں چونکہ مجموعی طور پر عورت کچھ خاص کاموں کے لیے ہے اور مرد کچھ اور خاص کاموں کے لیے لہٰذا شادی کے معاملات میں عورت اگر شادی کرنا چاہے اور اس کا ولی زندہ ہو ولی باپ ہوتا ہے ولی دادا ہوتا ہے بھائی نہیں ہوتا ولی شوہر ہوتا ہے بھائی نہیں ہوتا بیٹا نہیں ہوتا اب اگر کسی خاتون کا والد زندہ ہے تو وہ شادی کرتے ہوئے اپنی مرضی سے کرے گی لیکن والد کی اجازت ضرور لے گی والد نہیں ہے تو دادا کی اجازت ضرور لے گی لیکن اگر والد اور دادا نہیں ہیں بھائی ہیں تو بھائیوں کی اجازت شرط نہیں ہے بیٹے ہیں تو بیٹوں کی اجازت شرط نہیں ہے ہاں اخلاقی اعتبار سے معاشرے کے نظم و نسک کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی رضا مندی حاصل کرنا یہ آپ کے رشتے کی مضبوطی کا باعث ہے لیکن آیا شرعن وہ پابند ہے نہیں شرعن وہ اپنے بھائی یا اپنے بیٹے یا اپنے کسی چچا خالو وغیرہ وغیرہ مامو ان کے پابند عورت نہیں ہے اس لیے عورت کو بھی اللہ نے شرعی طور پر مکمل طور پر یہ اختیار دیا ہے لیکن اس شرط کے ساتھ اگر شوہر موجود ہو تو کسی بھی کام میں شوہر سے اجازت لے شادی کا موضوع ہے تو باپ سے اجازت لے دادا سے اجازت لے یا دادا کے باپ سے اجازت لے یعنی طول میں جو اوپر کے رشتے ہیں جو کوئی بڑا ہے لیکن بڑا تو بھائی بھی ہو سکتا ہے بڑا تو چچا بھی ہو سکتا ہے تایا بھی ہو سکتا ہے بڑا مامو بھی ہو سکتا ہے لیکن ان سے اجازت شرط نہیں ہے وہ ولایت نہیں رکھتے جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے لڑکا تو ہے ہی آزاد اگرچہ اس کو اپنے بڑوں کی رضا مندی حاصل کرنی چاہیے یہ اسلامی اخلاق کہتا ہے اسے لیکن اگر اس نے اخلاق اسلامی کو پامال کیا تو اس نے گناہ نہیں کیا بلکہ اخلاق کو پامال کیا چھوٹی حرکت کیا ہے اس کو گناہ نہیں کہتے لہٰذا اگر کوئی لڑکا شادی کرنا چاہے والد راضی نہ ہو تو شرعن وہ شادی کر سکتا ہے شرعن اس پر کوئی قدغن نہیں ہے لیکن والد کی اجازت لے تو اس کی فضلتوں میں اضافہ ہوگا والد اگر نہیں ہے تو دادا سے اجازت لے اس کی فضلتوں میں اضافہ ہوگا اس کا خلاصہ نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ عورت بھی آزاد ہے مرد بھی آزاد ہے عورت کے لیے صرف شرط یہ ہے کہ وہ اپنے باپ سے اور دادا سے اجازت لے لیکن مرد کے لیے یہ شرط بھی نہیں ہے اب اگر والدین بچی کی شادی کروانا چاہے بچی کی تو اس صورت میں آیا باپ اپنی ولایت استعمال کرتے ہوئے ولی ہونے کا فائدہ اٹھا کر بچی کی جہاں وہ خود چاہتا ہے شادی کر سکتا ہے قطعہ نہیں کر سکتا جب تک بچی خود راضی نہ ہو اگر بچی نے ایک دفعہ رضایت کا اظہار کر دیا اور کہا کہ ہاں میں راضی ہوں اس کے بعد بات ختم ہوگی لیکن اگر اس نے آخری وقت تک نہیں کیا تو ایسا نکاح نکاح نہیں ہے جب نکاح نہیں ہے تو پھر آپ آگے نتائج دیکھ لیں یعنی جس میں لڑکی کی اجازت لڑکی کی رضا مندی موجود نہ ہو تو وہ نکاح نکاح نہیں ہے بعض وقت یہ غلط فہمی جنم لیتی ہے کہ دل سے راضی نہیں تھی لیکن زبان سے اس نے کہہ دیا تو جہاں پر اس نے زبان سے کہہ دیا کہ ہاں میں راضی ہوں تو اس کا مطلب ہے بات ختم ہوگئی اس لیے دل کھول کے کسی نے نہیں دیکھنا زبان سے آپ نے اظہار کرنا اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بکشش کے صفی گویا ہے ترے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تو شمِ کلم کو یدِ بیضائی عطا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول